اسلام علیکم دوستو میں ہوں یو بسین وڑا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل ایبسین یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت کمال کا تھامنل بنانے دکھاؤں گا اور سکھاؤں گا جیسا کہ پکس آرٹ ہمارے پاس ایک ایپ ہے اس کے اندر بہت کمال کا ہم تھامنل بنانے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا انٹرنیٹ آف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پکس آرٹ کو اوپن کرنا ہے اور پکس آرٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سبلی پلس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو نیچے نظر آئے گا پکس کینواز پی آئی سی کے اور آگے کینواز لکھا ہے یہاں پر جہاں میں کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے سبلی کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو بہت سارے یہ سائز مل جائیں گے ریزولیشنز مل جائیں گے تو آپ نے انڈ پہ آ جانا ہے سب سے آخر والے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے بارہ اسی لکھنا ہے اور یہاں سات سو بیس لکھنا ہے یہ ہے تھامنیل کا اوریجنال سائز اور اس کے بعد آپ نے اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ نے یہ جو آپ کو ایرو ایک نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو میں اس موبائل کو تھوڑا سا سائڈ پر روٹیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے یہ آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس اوپر والے ایرو کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ نے ایڈٹ ایمیج کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایڈ فوٹو یہ سائٹ پر یہ سارے بہت سارے آپشن دیئے گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایڈ فوٹو نظر آئے گا اس کے اوپر سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنے موبائل کے اندر سے ایک کسی بھی کلر کا پکچر فوٹو وغیرہ جو ہے آپ نے یہاں پر لے آنا ہے تو یہاں پر فرنس ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر آپ بیک گرونڈ کوئی چوز کرنا چاہتے ہیں اپنا ایک آپ کے پاس کوئی بیک گرونڈ پڑا ہے جیسے کچھ سنریز وغیرہ ہوتی ہے جیسے یہاں پر آپ کو دکھا دوں اس طرح کے اگر آپ کے پاس بیک گرونڈ ہے اگر وہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں میں آپ کو ایک سادہ اور سمپل بنانا سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھائے یہ کافی سارے کلرز پڑے ہیں تو یہ کلرز تو ہر بندے کے پاس مجود ہوتے ہیں تو میں نے یہ کائن مستر کے اندر سے سکرین شارٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں ان کو کروپ کر کے تو آپ بھی وہاں سے لے سکتے ہیں تو میں سمپلی یہاں پر ایک کلر چوز کر لیتا ہوں جیسا کہ بلیو کلر کو میں چوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ایڈ ون کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے دونوں انگلیوں کے ذریعے اور اس کو مکمل اس کے اوپر بڑھا دینا ہے مکمل ہو گیا مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہاں پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ بلکل ہٹ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کو دوبارہ کلک کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہے اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو کانٹا دیا گیا ہے اس کانٹے کو اوپر کلک کریں گے تو یہ خائب بھی ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پھر آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے اگر آپ نے اس والے چیک کے اوپر کلک کر دیا تو اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر بائیں گے تو آپ نے اس چیک کے اوپر بالکل کلک نہیں کرنا تب تک نہیں کرنا جب تک آپ کو میں نہ کہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پھر دوبارہ نیچے آ جائنا یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایڈ فوٹو تو ایڈ کے اوپر آپ نے کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی پیکچر وغیرہ لے آنی ہے جیسا کہ وہی بیگرونڈ جو ہے میں یہاں پر لے آتا ہوں جو میرے پاس پڑے ہیں تو یہاں پر میں ایک بلیو کلر کا بیگرونڈ لے آتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ایڈ پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا سوری بلیو تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ پہلے ہی ایک بلیو ہے اوپر سے ایک اور بلیو آ گیا تو میں یہاں پر ریڈ کو لے آتا ہوں بلکل اسی طریقے کے ساتھ تو یہاں میں بلکل اسی طریقے کے ساتھ جیسے وہ بلیو بیگرونڈ لائیا تھا وہی ریڈ پی لے کے آ گیا ہوں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پر کلک کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں اتنا چھوٹا اور چھوٹا کرنے کے بعد آپ اس کو اور مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں سائیڈ سے کھیچ کر اور یہاں پر کرنے کے بعد آپ نے سیپلی اس آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو ٹوپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹوپلیکیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے چلا آنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا شیپ تو آپ نے سیپلی شیپ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اوپر ایرو کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر اگر بیک گرانڈ میں کوئی کلر لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں لگانا چاہتے تو آپ نے اس کو زیرو پہ کر دینا ہے تو میں اس کو زیرو پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سیف کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آ جائے گا تو آپ نے اس کو یہاں سے کھیچ کر یہ اتنا گول دائرہ بنا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ فٹ کرنے کے بعد بلکل اس طرح کر لینا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے بلکل یہاں پر لگا دینا ہے جیسے کہ اکثر آپ میرے تھامنیل کو پر دیکھتے ہیں اس طرح کا لگا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اسی کو کر لینا ہے ڈبلیکیٹ ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی کو یہاں پر بھی سلیکٹ کر لینا ہے بلکل یہاں پر تو یہ یہاں پر بھی آ چکا ہے تو یہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لوں ہاں یہ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اگر یہاں پر آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ انگلیش میں لکھ سکتے ہیں اور اگر اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے انگلیش کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اردو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے اردو آ جائے گی اور یہاں پر آپ اردو جو مردی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر آپ کو لکھنا سکھا دیتا ہوں تھامنیل بنانے کا طریقہ تو سب سے پہلے مجھے انگلیش لکھنا پڑے گی کیونکہ پہلے سٹارٹنگ میں تھامنیل انگلیش میں ہی لکھوں گا تو یہاں پر میں تھامنیل لکھ دیتا ہوں تھامنیل بنانے کا طریقہ تو یہ ہمارے پاس تھامنیل آ گیا اور اس کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں اردو اردو کرنے کے بعد یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں بنانے کا طریقہ تو یہاں پر آ گیا بنانے کا طریقہ تو یہاں پر فرنس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تھامنیل پہلے سے آیا اور بنانے کا طریقہ سائیڈ پہ آ گیا اس لئے آپ نے یہ بنانے کا طریقہ جو اردو میں لکھا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پر انگلیش کو آپ نے دن کر لینا ہے اور یہاں چیک کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں انگلیش میں آ گیا انگلیس میں آنے کے بعد آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ نے دوبارہ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے دوبارہ پیسٹ کر دینا ہے بھائی ہردو لکھا ہوا پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے چیک کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ بھی آ گیا تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اس ایرو پر کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں مائی فاؤنڈ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ہر موبائل میں نہیں ہوتا یہ جمیل نوری نستالیک فاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا کہ بگ سارٹ کے اندر ہم کیسے نوری نستالیک فاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو مکمل طریقہ اس وڈی کا اندر موجود ہے وہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو کافی سارے دوستوں کو یہ چیز کا نہیں پتا ہوگا اور جن کو پتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر آپ نے اس طریقے سے اردو فاؤنٹ لکھ دینا ہے جیسے یہاں پر اردو تھامنل بنانے کا طریقہ میں نے لکھ لیا اور یہاں پر آپ یہ تھامنل جو ہے اس کا کلر چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ نے تھامنل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے کلر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں اس کو یلو کر دیتا ہوں یلو کرنے کے بعد اور یہاں سٹرک کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں اس کو بلیک کر دیتا ہوں یا بلیک کے اوپر کلک کر کے یہ بلیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ وائٹ ہے یہ میں نے وائٹ لکھا ہوا ہے اس کا بھی ہم یہاں کلر کے اوپر کلک کر کے یہاں کوئی بھی اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو مرضی کرنا چاہیں لیکن میں اس کا کلر وائٹ ہی رکھوں گا اس کے بعد سٹراؤک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کا کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے یہ لیک لگا دیا اور ابھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو ہے ہمارا یہ والا آپشن چھوٹا ہے اور یہ درمیان والا جو ہے ہمارا یہ سسٹم تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو چھوٹا کر دینا ہے بلکل اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر میں ایک سائیڈ سے اس کو کھیچ لیتا ہوں اور دوسری سائیڈ سے اس کو کلوز کر لیتا ہوں تو یہ بلکل اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسی طریقے سے فٹ کر دینا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی اس سائیڈ کو بھی آپ نے فٹ کر دینا ہے تو یہ تقریبا ہمارا اوپر والا حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بن چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ایڈ فوٹو کے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی ایک پکچر کا بیگرونڈ ایریز کر لینا ہے بیگرونڈ ایریز آپ کر سکتے ہیں بیگرونڈ ایریزر کے اندر پلے سٹور پر جائیں اور آپ کو بیگرونڈ ایریزر ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کا ایک بیگرونڈ ختم کر لیں ختم کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لے آئیں اور کافی سارے نئے یوٹیوبرز پائی ہیں جن کو نہیں پتا تو میں ان کو سکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں میرے پاس جو ہے پلی سٹور کے میں سب سے پہلے انٹرنیٹ آن کرتا ہوں نیٹ آن کرنے کے بعد ہم چل دے ہیں جی پلی سٹور کے اندر اور یہاں پر آپ کو دکھا دوں پکس آرٹ آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر آگیا یہاں پر آپ نے کرنا ہے بیک گرونڈ ایریزر بی ای سی کے بیک گرونڈ ایریزر تو یہاں پر بیک گرونڈ ایریزر آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے تو آپ نے اسی والے بیک گرونڈ کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا آتا ہوں اس والے کو بیک گرونڈ ایریزر کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اپنے موبائل کے اندر جو ہے یہاں پر یہاں پر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے لوڈے فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کے موبائل کے اندر جہاں بھی آپ کی کسی کیمرے کے اندر پکچر پڑی ہے یا جہاں بھی پڑی ہے اس کو آپ نے یہاں پر لے آنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس کافی سارے پکچریں پڑی ہیں جیسے دوستوں یہاں پر میں اس پکچر کو لے آیا اور یہاں پر جو ہے میں اس کا بیگرونڈ ایریس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل آپ نے سائڈیں تھوڑی اس طریقے سے کراپ کر لینی ہے کراپ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی دن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے مینویل کے اوپر جہاں پر کلک ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس دہرے کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں درمیان میں آپ کو دہرہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے دونوں انگلیوں کے ذریعے اس کو زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کا بیک گرونڈ ایریس کر لینا جتنا زوم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور بالکل اس طریقے سے آپ نے اس کا بیک گرونڈ ایریس کرتے جانا اور کہیں پر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو آپ نے نیچے دیئے گیا اس ایرو کے پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی غلطی کور ہو جائے گی اور اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے آپ سے کہ آپ نے مکمل اس کا بیک گرونڈ ایریس کر لیا مکمل بیک گرونڈ آپ نے اس کا ختم کر لیا اور اکثر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کلک کیا تو اس کا بیک گرونڈ ہٹ گیا اور آپ یہاں پر کام کرتے رہے آپ کو پتہ نہیں چلا تو یہ کمل اس کا بھی ٹھیک کرنے کا ہے میرے پاس طریقہ آپ یہ نہیں کہ آپ دوبارہ سے آپ کو ایریز کرنا پڑے گا بالکل نہیں کرنا پڑے گا آپ نے یہاں ریپیئر کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے بعد آپ نے اس کو زوم کرنا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے پینسل کو پھیر دینا ہے اور جہاں پر آپ کی غلطی ہوگی ہوگی وہ کور ہو جائے گی جیسے یہاں پر انگلی ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے اور یہاں پر میں آپ کو جکھا دوں کہ وہی والی انگلی ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بالکل انگلی دوبارہ بن بھی گئی ہے یہ میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے کرنا ہوں اس کا مکمل بیک گرونڈ آپ نے ہٹا دینا ہے ہٹانے کے بعد آپ نے دن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سیو کے پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا بیک گرونڈ ختم ہو جائے گا تو ابھی چلتے ہیں دوبارہ سے پکس آرٹ کے اندر تو یہاں پر فرنس ایڈ فوٹو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا ایک پکچر لے آنا ہے پکچر آپ نے وہ لے آنی ہے جس کا بیک گرونڈ پہلے سے آپ نے ختم کر کے رکھا ہو تو اس پکچر کا میں نے پہلے سے بیک گرونڈ ختم کر کے رکھا ہوا ہے تو میں اس لیے اس کو یہاں پر لے آتا ہوں تو یہاں پر آگے بکچر اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے فلپ روٹیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے ایڈجسٹ کے اوپر ایڈجسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اس کی کلر وائٹ بلیک بھی کر سکتے ہیں جو جس طرح کرنا چاہیں اور اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اس چیک کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے دونوں انگلیوں کے ذریعے آپ اس کو بڑا کر دیں اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کو اوپر کرنے کے بعد یہ اس تیر کے ذریعے بھی اس کو کھیچ کر بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے ہو گیا تو میں ابھی انٹرنیٹ آف کر دیتا ہوں تھوڑے سے نیچے ایڈ سے آ رہے ہیں اور یہ پرابلم کر رہے ہیں اور بالکل اس طریقے سے آپ نے اپنی پکچر کو لگا لینا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی سکھا دوں کافی سارے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ آوٹ لائن کیسے لگتی ہے پکچر کی تو میں پہلے اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ نے چلے آنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا بارڈر بارڈر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آنا وائٹ بلیک جو بھی بارڈر دینا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے چیک کے اوپر کلک کر دینا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا وائٹ بیکگرانڈ بھی آ چکا ہے لیکن میں نہیں لگانا چاہتا ہے اس لئے اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ پتہ نہیں کہاں کلک ہو رہا ہے تو میں اس کو سپری ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں ڈیلیٹ ہو گیا بلکل اسی طریقے سے آپ بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ پکچر ہماری لگ چکی ہے اب ہم دوسرا کام کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو بہت اچھا طریقہ اس کے اندر بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اردو کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں تھامنیل بنانے کا طریقہ جیسے how to create thumbnail in pixart یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں create thumbnail یہ میں نے لکھ دیا create thumbnail on mobile تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ آگے والے سب لکھے ہوئے کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اکیلے create کو یہاں پر لے آنا ہے لے آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اکیلا create آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں تھوڑا سا بڑا کرتی یہاں پر رکھ لینا ہے اس کا فان میں نے جمیل نوری نستالی کی ہی لگایا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کلک کرنے کے بعد یہ اوپر آپ کو arrow دیا گیا ہے یہاں آپ نے ڈبل اے کے پر کلک کرنا اور یہاں ایرو کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسکور کے پر کلک کرنا اور آپ کو بہت سارے فاؤنٹ یہاں پر مل جائیں گے جو بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں تو میں فیلال اسی کو ہی لگا لیتا ہوں یہاں پر یا پھر اس کو لگا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں یہ فاؤنٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہاں پر یہ فاؤنٹ میں نے لگا دیا اس کے بعد آپ اس کا کلر وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں بلیک کریں وائٹ کریں ریڈ کریں جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں اس کا بیگرونڈ جو ہے اس کو وائٹ ہی رکھوں گا اس کے بعد آپ نے یہاں پلس کے اوپر کلک کرنا اور یہاں تیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے دوسرا حصہ بھی یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں آن موبائل کو آپ نے کٹ لینا ہے یہاں سے کٹ کر لینا اور اس کے بعد تھامنیل لگے لے کوئی رہنے دینا ہے اور یہاں چیک کے اوپر کلک کر لینا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی لیکن پیرے بھائی آپ کو جس طریقے سے میں سکھا رہا ہوں شاید ہی کوئی یوٹیوبر آپ کو اس طریقے سے سکھائے میں ایک نئی یوٹیوبر کے لیے سریز چلا رہا ہوں تو میں بتاؤں کہ کوئی نیا بندہ ہے تو اس کو بھی مکمل سمجھا ہے تو یہ میں نے تھامنیل کے اوپر کلک کر لیا اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے ریڈ لگا لیا اور اس کے بعد آپ نے سٹوک کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پر اس کا وائٹ کلر بھی کر سکتے ہیں اور وائٹ کلر کرنے کے بعد اگر آپ اس کا اور بھی خوبصورتی کرنا چاہتے ہیں شیڈ اپ کے اوپر کلک کریں اور ان دونوں کو دے بڑھا تو دیکھ لیں پیچھے ایک بیگرونڈ بلیک سا لگ چکا ہے اور یہاں پر کلر کے اوپر کلک کر کے آپ اس کا بیگرونڈ کلر کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو بلکل فیلحال بلیک ہی زبردست لگ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ اوپر پلس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو رہ گیا اون موبائل اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے یہاں پر اون موبائل کو بھی لے آنا ہے اور یہاں پر ان کا ہم جو ہے ان کا کلر وغیرہ سوری یہ تھامنیل جو ہے اس کا جو ہے یہاں فاؤنڈ میں چینج کر دیتا ہوں تو اس کا فاؤنڈ سمپلی میں یہ والا ٹرکٹ ہوں گا یہ فاؤنڈ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے یا پھر کوئی اور تھامنیل اس کا لگا دیتا ہوں فاؤنڈ کوئی اور لگا دیتا ہوں تو یہ والا جو ہے فاؤنڈ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد آپ نے create کے اوپر کلک کر کے اس کی بھی آپ اچھی طریقے سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اور on mobile کے اوپر بھی آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے اس کا کلر میں black کر دیتا ہوں اور stroke کے اوپر کلک کر کے white کر دیتا ہوں تو یہ اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ create کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کا background کلر جو ہے میں sorry اس مکمل کو میں پہلے yellow کر دیتا ہوں کلر کے اوپر کلک کر کے اس کو ییلو کر دیتا ہوں اور اس کا بیک گرونڈ بلیک کر دیتا ہوں سٹروک کے اوپر کلک کر کے بلیک کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ہمارا تھامنیل تقریباً کپلیٹ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا تھامنیل بنا سکتے ہیں اور ابھی رئی سیو کرنے کی بعد تو بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اوپر یہ چیک کے اوپر کلک کر دینا ہے تو چیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب بھی آپ تو دوستو یہ زیادہ بار جو ہے زیادہ لیئر لگانے کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے سیمپلی اس کا تھامنیل کا سیمپلی اپنی سکرین شارٹ لے لینا ہے یہاں پلس کے اوپر کلک کر کے آپ نے سیمپلی اس کا ایک سکرین شارٹ خوبصورت سا لے لینا ہے جیسے میں نے یہاں پر اس کا سکرین شارٹ میں یہاں پر لے لیتا ہوں تو سکرین شارٹ لینے کے بعد آپ اس کو وہاں پر پھر بھی ویڈیو کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں تو لیئر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو یہاں پر سیو نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں بالکل ہمارا سیو نہیں ہو رہا اگر لیئر کم ہوتے تو اس کو ہم سیو کر لیتے تو فرنٹس ابھی چلتے ہیں موبائل کے اندر لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دوں تو آپ نے سمپلی اپنا وائٹی سٹوڈیو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ جس ویڈیو کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو یہ بٹن نظر آئے گا آئیسہ بنا ہوا آئیسہ بٹن کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور یہاں دوبارہ آئی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں کسٹم تھامنیل کے اوپر کلک کرنا ہے کافی سارے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس یہ کسٹم تھامنیل اوپن نہیں ہوتا تو بھئی ان کا چینل ویریفائی نہیں ہوتا سب سے پہلے وہ چینل کو ویریفائی کریں پھر ان کا یہ کسٹم جو ہے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ والا ہمارا تھامنیل آ گیا تو میں سمپلی اس کو جو ہے یہاں پر بڑا کر دیتا ہوں دونوں انگلیوں کے ساتھ یہاں پر دیکھ لیں بلکل فٹ آ گیا ہے اس کے بعد سلیکٹ کے پر کلک کر کے آپ نے سیف کے پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا تھامنیل جو ہے آپ کے موبائل کے اندر لگ جائے گا امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو آج کی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ایک دو بار نہ لگے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سگنل کم ہونے کی وجہ سے ایک بار نہیں بھی لگتا تو آپ نے دوبارہ اس کے اوپر اسی طرح لگانا ہے تو آپ کا تھامنیل لگ جائے گا یہ چھوٹے موٹے مسئلہ مسائل آتے رہتے ہیں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا امید ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میری آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو ای ٹو زیڈ چھوٹا سے چھوٹا طریقہ آپ کو بتایا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی بن چکی ہیں لیکن میرا طریقہ اگر غلط ہو تو پھر آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو کیسے لگے آج کی ویڈیو کمیٹس میں ضرور بتانا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ